نمسکار دوستو راستہ چھوڑ کر جیتا رنگ کے راستے سے چلے جودپور کے فوجدار نے راو جی کے حکم سے کوسانہ میں جا کر رانی اماندہی کی جلوس کا انتجام میڑتے کے حاکم سے لے لیا میڑتے کے حاکم اور آسا جی دونوں نے رخصت ہوتے بغت رانی کی سرکار سے کھلت پائی حاکم میڑتے کو آیا آسا جی جیسل مرف سے دھارے راو جی نے نادر شاہی حکم دے دیا تھا کہ تم آج سے ہمارے راج میں نہ رہنا جب راو جی اجمیر پہنچے تو شیر سار نے سنا کہ ان کے پاس اسی ہجار سوار ہیں سنتے ہی سنناٹے میں آ گیا ہی آپ چھوٹ گیا آگے قدم نہ اٹھے مگر بیرم جی میڑتے نے کہا آپ چلیں تو سہی میں راو جی کو دم سے دم میں بھگائے دیتا ہوں ہندووں کی انبن اور پھوٹ نے ہمیشہ ملک بیران کیے ہیں اور گیروں سے ہمیشہ ہاریں دلائی ہیں یہ بیرم جی میڑتے کا سردار اور اس بہادر جیمل کا باپ تھا جس نے چٹوڑ کے گھیرے میں اکور کو ناکوں چنے چب بائے تھے اور جس کے نام پر آج تک سارا راجستان گرب کرتا ہے راو جی نے اسے میڑتے سے نکال دیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ شیر سہ سے جاملا تھا شیر سہ کو بیرم کے کہنے کا یقین نہ ہوا اور پھونک پھونک کر قدم دھرتا آگے کو چلا مگر اب اجمیر کے بہت قریب پہنچ گیا تو اس نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنی ہوشیاری دکھائیے بیرم نے کہا بہت خوب چنانچہ اس نے راو مالدیب جی کے سرداروں کے نام فارسی میں اس مجمون کے فرمان لکھے ہم آپ صحابوں کے لگاتات تکاجوں سے مجبور ہو کر یہاں تک آپ پہنچے ہیں اب آپ لوگ اپنے بچن کے انساء راو جی کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائیے خرچ کے لیے فیرو جیاں بھیجی جاتی ہیں دوستو فروش شاہی سکھوں کو کہتے تھے جو اس جمعنے میں چلتا تھا اس کے بعد بہت سی ڈھالیں مگا کر یہ فرمان ان کی گدیوں میں رکھ کر سین دیے اور جس ڈھال میں سردار کے نام کا فرمان تھا وہ اسی سردار کے پاس بیچنے کے لیے بھیجا اور بیچنے بالوں کو کہہ دیا کہ وہ جس دام میں لیں دے آنا نفع نقصان کا خیال نہ کرنا پھر کئی فیرو جیاں شیر ساہی کھا جانے سے لے کر کچھ تو اپنے پاس رکھ لیں اور باقی اپنے آدمیوں کے ہاتھ راو جی سے اردو باجار میں سجوا کر سستے داموں میں بکوار ڈالیں اس طرح راو جی کے سرداروں نے لڑائی کی ضرورت سے ڈھالیں سستی مہنگی خرید لیں یہ کارروائی کر کے رات کو بیرم جی راو مالدیب جی کی خدمت میں حاجر ہوا اور ارج کی کہ آپ نے میرد مجھ سے چھین لیا اور بیکانیر کے راو جیسٹی کو مار ڈالا لہٰذا اگر ہم شیر ساہ سے مل جائیں پر آپ کے سردار اس سے کیوں ملنے جائیں گالیون انہوں نے خوب رسوط لی ہے راو جی اجی مجھے تو اس کی خبر نہیں اس کا کوئی ثبوت بھی ہے بیرم جی ثبوت کیوں نہیں اپنے سرداروں کی ڈھالیں تو دیکھئے ان کی گدیوں میں بادشاہ کے فرمان ہیں اس کے علاوہ لاکھوں فیروجیاں بادشاہ سے لی گئی ہیں کیا باجار میں نہ بکی ہوں گی بیرم جی یہ پھل جڑی چھوڑ کر چلتا بنا پر راو جی پھر میں پڑ گئے آدمی بھیج گئے فیروجیوں کا پتہ چلا آیا تو بس اب رئیسوں کے پاس نکلیں ان سے پوچھا تو جب آپ ملا کہ اپنے ہی آدمی بھیج گئے ہیں دوسرے دن جب وہ سردار مجرے کو آئے تو راو جی نے ان کے پاس نئینے ڈھالیں دیکھ کر کہا یہ کہاں سے آئیں جب آپ ملا کے بیپاریوں سے خریدی گئی ہیں راو جی نے دیکھنے کے بہانے سے سب ڈھالیں رکھ لیں دربار برخاست ہو جانے کے بعد انہیں چھروا کر دیکھا تو وہی فرمان ملے جن کا جکر بیرم جی نے کیا تھا مونشی بلوا کا پڑھوایا تو مجمون بھی وہی نکلا اب پکہ یقین ہو گیا کہ سردار لوگ انہیں ضرور تکا دیں گے اس میں شک نہیں کہ بیرم کی چال کام کر گئی مگر اس کا کارن یہی نہیں تھا کہ چال خود اچھی تھی بلکہ اس لیے کہ راو جی کو اپنے سرداروں پر پہلے سے کچھ سندیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کل سرداروں کی ڈھالوں میں ہی یا فرمان چھپاتے کیا انہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی تھی اور پھر سب کے نئے نئے ڈھالیں کھریدتے یا باری کیا راو جی کی عقل میں نہ آئیں کمار رام سے تو پہلے ہی ناراض ہو رہے تھے اب سرداروں پر سے بھی اعتبار جاتا رہا اسی دم حکم دیا کہ فوج یہاں سے کونچ کرے اس حکم نے تمام فوج میں کھلبلی مچا دی پور جوش راجبوت اپنے اپنے ارمان نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے کوئی تلوانے صاف کر رہا تھا کوئی تیر کمان کا ابھیاس کر رہا تھا کوئی بردی سنبھل رہا تھا ساری فوج میں دوسرے دن لڑنے کی خوشی فیلی ہوئی تھی کہ یکایک راو جی کا یہ حکم نکلا سرداروں کو فوراں کھٹکا ہوا کہ راو جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں بنا جیتی جتائی لڑائی چھوڑ کر یوں کونچ کا حکم ہرگیچ نہ دیتے سب کے سب جمع ہو کر راو جی کی خدمت میں حاجر ہوئے اور ارج کی کہ آپ ہمارے طرف سے دل میں کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھئے ہم مردے دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے ہم لڑ کر اپنی جان دیں گے مگر میدان میں مہو نہ موڑیں گے ہم شیر شاہ سوری سے ہرگیچ نہیں ملے جرور آپ کو کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے پر راو جی کو یقین نہ آیا اور فوج کچھ کرنے کے تیاری کرنے لگی شیر شاہ نے دسمان کو یوں میدان سے بھاگتے دیکھ کر بیرم جی اور دوسرے ساجشی سرداروں کی حمد دلانے سے راو جی کا پیچھا کیا جب راو جی بابرہ جلا جیتارن کے پاس سنبل ندی میں اترے تو ان کے سورما سردار جیتا اور کونپا نے ارج کی یہاں تک جو جمین ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ آپ کی جیتی ہوئی تھی اور ہمارے کبجے میں تھوڑے ہی دنوں سے تھی مگر اب یہاں سے آگے ہمارے پرکھوں کی جائیتاد ہے ہم ایسے کپوت نہیں ہیں کہ اپنے پاپ دادا کے ملک کو یوں سہج میں چھوڑ کر چلے جائیں آپ جاتے ہیں تو خوشی سے جائیے ہم تو شیر سا سے یہیں جم کر لڑیں گے وہ ابھی تو دیکھے کہ راج پو جمین کے لئے ایک ایسی بے دردی سے لڑ کر جانتے ہیں راو جی نے کہا یہاں لڑنا فیضول ہے اب چلے ہیں تو جودپور ہی پہنچ کر لڑیں گے مگر جیتا اور کونپانے نہ مانا بے اپنے دس ہزار سینکوں کے ساتھ جان پر کھلنے والے بہادر راتھانوں کو لے کر پلٹے اور بادشاہی فوج پر پل پڑے اور ایسا جی توڑ کر لڑے کہ بادشاہ سمجھا اب ہارا اب ہارا مگر دس ہزار راج پوت پچاس ہزار آدمیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے ہاں انہوں نے اس راج پوتی دلیری کا نمونہ دکھا دیا جو فتیپور سیکری حلدی گھٹی جتوڑگڑ کے میدانوں میں بار بار جاہر ہو چکی ہے اگرچہ سب کے سب کھیت رہے مگر اپنی بہادری کا سکتہ بادشاہ کے دل پر جم آگے شیرسہ نے خدا کو دہورہ شکریہ آدھا کیا وہ سرداروں سے کہا بڑی کھیریت ہوئی برنا مٹھی بھر باجرے کیلئے ہندوستان کی سلطنت ہاتھ سے گئی تھی دوسری دن ہار کی خبر پا کر راو جی نے سیوانی کی طرف باغ موڑی جودپور کو لکھا کہ قلعے کی خود تیاری کرو اور رانیوں کو ہمارے پاس بھیج دو روٹھی رانی کو بھی یہی پیغام دے دو قلعے دار نے حکم پاتے ہی سب رانیوں اور سیوانوں کو بھیج دیا جودپور سے پشچم میں تیس کوس کی دوری پر یا جگہ ہے اور خود قلعہ درست کر کے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو بیٹھا جو راٹھ اور ساہب راو جی کی بدگمانی سے دکھی ہو کر الگ ہو گئے تھے اور جو کچھ جیتا اور کونپا کے ساتھیوں میں سے بچ رہے تھے بے سم ملکہ روٹھی رانی کی خدمت میں حاجر ہو گئے اس طرح رانی کے پاس جان پہ کھیلنے والوں کی ایک خاصی جماعت تیار ہو گئی رانی نے باب جود کلے دار کے لگاتار تکاجوں کے کوسانے سے کوچ نہ کیا شیرسہ خود تو نہ آیا مگر اپنے سردار خواس خان کو پانچ ہزا سپائیوں کے ساتھ جودپور پتہ کرنے کے لئے بھیجا اس نے آ کر کلہ گھیر لیا کلے دار اس سے کئی دن تک لڑا مگر اب کلے کا سب پانی کھرچ ہو چکا اور اس نے دروازہ کھول دیا اور ایک گھما سان لڑائی لڑکر مر گیا کلے پر خواس خان کا قبجہ ہو گیا اس طرح راو جی کی بدگمانی اور بزدلی نے دشمنوں کے ہاتھ میں جبردستی فتیہ کا جھنڈا دے دیا جیتا اور کوپا کے مارے جانے کے بعد بھی راو جی کے پاس ستر ہزار سپاہی تھے اگر بجائے سیوانے کے جودپور آتے اور ساری طاقت سے مقابلہ کرتے تو یقین تھا کہ بادسا کی ہار ہوتی کندویا نوبت آگئی کہ پانچ ہزار آدمیوں نے جودپور گھیرہ ڈال کر جیت لیا راجپوتوں نے جہاں اسیم بیرتا دکھائی ہے وہاں بہت بار رننیتی کے اپنے اجیان کا ثبوت بھی دیا ہے خواز خانی کلے پر اپنا سارا کبچہ جمع کر فوج کا ایک حصہ بیکہ نر کو روانہ کر دیا وہ راو جیستی کے لڑکے کنیان ملکو گدی پر بٹھا دے اس طرح بیرم جی کے ساتھ بھی تھوڑی سی فوج میڑتا فتح کنی کلے بھیجی اتنے میں خواز خان کو خبر ملی کہ راٹھا اور کوسانے میں جمع ہو رہے ہیں وہ فوراں وہاں پہنچا اور اوٹھی رانی کو کہلائیا کہ یا تو ہم سے لڑو یا جگہ کھالی کر دو رانی نے جواب دیا کہ میں لڑنے کو تیار ہوں تیرا جب بھی جی چاہے آجا میں عورت ہوں تو کیا مگر راجپوت کی بیٹی ہوں خواز خان نے اپنے سرداروں سے سلحہ لے کہ اب کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ابھی تھوڑے سے راجپوتوں نے بادسا سے لڑکا آفت مچا دی تھی اس کے ساتھ راجہ بھی نہ تھا اگر وہ ہوتا تو نہیں معلوم کیا گجب ہوتا اب پھر انہیں سے خام خان جھگڑا مول لینے کی کیا ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے کہ راجہ یہاں نہیں ہے مگر رانی تو ہے اس کے سردار اپنی رانی کے عجت بچانے کیلئے جی توڑ کر لڑیں گے اور رانی خود بھی دمنے والی نہیں نجر آتی خواز خان نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں سے بینا لڑے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ مرد ہو کا عورت کے سامنے سے بھاگ گیا سرداروں نے جواب دیا کہ عورت سے نہ لڑنے میں اتنی جلدت نہیں جتنی اس سے ہار جانے میں آخر کاریا فیصلہ ہوا کہ اس ماملے میں وادساہ کی راہ کی گجارش کی جائے بادشاہ اس وقت اجمیر میں تھا اور رانہ ادیسن پر چڑھائی کرنی کی فکر میں تھا خواز خان کی عرجی پہنچتے اس نے جواب دیا کہ اب ان بھنڈوں کی چھتے کو نہ چھیڑو جو ملک کبجے میں آ گیا ہے اسی کو گھنی مت سمجھو ہاں اگر وہ خود لڑنے آئے تو میدان سے نہ ہٹو ہاں اس کے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جہاں میرا لشکر پڑا ہے حکم ہو تو وہاں ایک گاؤں بسا کر چلا جاؤں تاکہ آپ کے ملک پر میرا بھی کچھ نشان رہ جائے رانی نے فرمایا نام نیکی سے رہتا ہے گاؤں بسانے سے نہیں اس وقت تو جودپور کا حاکم ہے اگر تو ریعایہ کے ساتھ برطاب کرے گا اسے آرام چین سے رکھے گا تو آپ تیری یادگار بنا دیں گے خواست کھانے گجارش کی خدا آپ کی جوان مبارک کریں میں جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤں وہی اچھا ہے پھر نہیں معلوم یہاں میرا رہنا ہو یا نہ ہو رانی نے اپنے سرداروں سے مشفیرہ کیا انہوں نے کہا کیا نقصان ہے اپنے دیس میں ایک اور گاؤں بڑھ جائے گا چنانچہ رانی نے خواست کھان کی درخواست منجور کر لی اور وہ نیک مرد خواست پر سمبت سولہ سو میں وہاں سے چل دیا دوستو ابھی آپ سن رہے ہیں مونشی پریم چندوارا لکھا ہوا اپنیاز روٹھی رانی ادھیائی آٹھ